بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا احساس ہمیں اندر پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ فران عمد دیئے کیا کہ نعمت نہیں دیئے سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں نعمت ہے پانی نعمت ہے ہم ناقضی کرتے ہیں بہت ساری نعمتوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک نعمت ہمارے نگاہ میں ہونی چاہتے ہیں جب ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے اس احساس سے دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ نوازہ ہے تب اس نعمت کی قدردانی ہمارے در پیدا ہوگی تب جا کر ہم نعمت دینے والے ہی بھی قدر کریں گے اور اس کے شکر گزار بندے بندے تو ہم نعمت پر ہمارے نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ بزبوت ہاتھ دیئے لکے میں ان کو اس لیمان کرتا ہوں بہت سو کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہاتھ نہیں دیئے کسی بیماری کی وجہ سے ان کی ہاتھ سایاب ہوگا یا اکسید کی وجہ سے ان کی ہاتھ پوڑ دیں اور ہمیں کی کریں اور اس جیس کو باقی رکھنے کے لیے روزانہ ہمیں کیا کرنا ہے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالنا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر غروفی کریں بیٹھیں غروفی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا کہ نعمتیں دیں تھوڑی دیکھیں کہ پانچ ملک روزانہ کوئی ایسا بات مقرر کر لے کہ آپ تنہا ہو آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو مسجد میں ہو یا کہیں آفسس میں ہو کہیں بھی آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کونسی نعمتیں دیں اگر ممکن ہو تو لکھ لے آپ روزانہ دس دس نعمتیں لکھیں ایک صفحہ دیتے لکھیں دس نعمتیں آج میں لکھوں گا جو دس سبحانہ وتعالی نے مجھے دی ہے تو آپ کو نعمت لکھیں اس پر غروفی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کن کن چیزوں سے نواز آگے تو اس سے کیا ہوتا ہے بندے کے اندر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جذبہ پیدا رہتا ہے سو گیا تو ختم اللہ نے ناپل نہیں ہو جائے دوسری چیز ضروری بات جو ہمارے اندر شکر کے جذبے کو برقار رکھنے کیلئے ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی اس بات پر بھی غور کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں بخشی ہیں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ بغیر کسی استقاف کے ہمیں بھی ہیں ہمارا کوئی حق نہیں بکتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ نعمت دیں بغیر کسی حق کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ نعمت دیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ان نعمتوں کا معاوضہ بھی نہیں چاہتا اور نہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا معاوضہ آتا کر سکتے ہیں اس کا بدلہ دے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سوچیں اور فکر کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں کچھ دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی وقت چھین سکتا ہے ضائع کر سکتا ہے مجھ سے لے سکتا ہے نعمتیں ان کی نعمت دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو بلا دیں ایک ویڈٹ بسار ساری چیز آنکھ کی روشنی دیئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اس کو سلم اتر لے تو جو نمت اللہ نے دی ہے بغیر کسی استقاف کے دی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہو تب کیا ہوگا ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرتا رہے گی کہ اللہ درہ لاکھ لاکھ شکر رہے گی کیونکہ مجھے سولان سولان نعمتیں دیں تیسری ضروری بات اپنے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ پیدا رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی ہمیشہ ان لوگوں کی حالات پر نگاہ رکھے جو کچھ سے کم تر ہیں ان لوگوں کو دیکھیں جو کچھ سے کم تر ہیں کم حالت میں ہیں مال کے حتبار سے منصر اور مقام کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے جو اس سے کم تر ہیں ان لوگوں کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر آدھا کریں اللہ کے حالات میں دعا سکھائی ہے جب ہم کسی مصیبت سے دا شخص دیکھیں تو ہم کیا دعا کریں الحمدللہ اللہ اللہی آفانی بمن تلاکبی وفضللی علا کثیر بمن خالق تفضیلا الحمدللہ اللہ اللہی آفانی بمن تلاکبی تمام دھاریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس مصیبت سے مجھے بچا دیا جس میں تمہیں مختبہ دیا ہے وفضلللی علا کثیر بمن خالق تفضیلا اور اپنی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق پر مجھے فزیرت بخشید یہ دعا کریں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تو اسے کیا ہوگا شکر کا جذبہ انسان کے اندر بیدار ہوگا ورنہا جب انسان اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے گا محال کے اعتبار سے ہو صحت کے اعتبار سے ہو مقام اور منصر کے اعتبار سے ہو تو کیا ہوگا اس کے اندر حسد پیدا ہوگا اس کے اندر مایوس ہی پیدا ہوگی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سے بد گمانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ تندیل سے شکوا اور شکایت کر رہے گے گا تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بندہ اپنے سے کم تر لوگ کو دیکھیں شیف سادی رحمت اللہ علی کی ایک ہکایت اس حقیقت کو نیاحیت خوبی کے ساتھ پیش کرتی ہے ان کی ایک ہکایت ہے ان کی واقعات کو ان کے ساتھ پیش ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنی سیہ و سیاحت یعنی وہ گھوما کرتے تھے اکثر شہروں کو گھوما کرتے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر یہ گنت حاصل کرتے تو سیہ و سیاحت کے سلسلے میں وہ ایک مرتبہ دیمش ڈیانسکس یا کسی اور شہر میں گئے جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا ان کی جوتی پھڑ گئی جوتہوں کا پھڑ گیا کہتے ہیں کہ میرے پاس جوتہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے میرے پاس بیسے نہیں تھے تو دل ہی دل میں مجھے ملاد ہونے لگا مجھے بڑا لگنے لگا کہ میرا جوتہ پھڑ گیا ہے اور میرے پاس خریدنے کے لیے بیسے بھی نہیں تھے تو اس ہی شہر کے کسی مزید پہ جا کر پہنچے تو دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے سرے سے پاؤ ہی نہیں ہے سرے سے پاؤ ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں فوراً اللہ کی مارکہ میں سستے پہ پڑ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے صحیح سلامت بیعت ہو دی ہے میرے پاس جوتی نہیں تو کیا ہے میرے پاس تو بیعت ہے بیعت تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیر کو صحیح سلامت رکھا تو دیکھیں شیخ صادر رحمت اللہ علیہ یہ بات سمجھا دی کہ شکو مزار بندہ شکو مزار بندہ بننے کے لیے انسان کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا اور اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا جو بھی مصیبت ہمیں لاحق ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت بھی ناظر ہو سکتی تھی مصیبت میں لکھا ہے مصیبت کا ایک چھوٹا درجہ مجھے بلا ہے وہ سکتا تھا کہ اس سے بڑی مصیبت آئے با دی تو اس نظریے سے ہم دنیا کو دیکھیں گے تب جا کر ہمارے اندر کیا ہوگا شکو مزاری کا جذبہ پیدا ہوگا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکو مزار رہیں گے اور قدم پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرشانیاں بھی لے گی جنہیں دیکھ کر ہم اللہ کا شکو مزار کریں یہ انہوں شکو مزار بندے بن جائیں گے ورنہ وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سہت دی ہے چلنے گھنے کتابت اور قواند ہی ہے وہ لوگ کار میں جانے والوں کو دیکھ کر شاکی ہو جائیں گے تقضیر کا شکوہ کرنے لگیں گے اللہ کی جو رحمتیں ان کے پاس ہیں ان کی شکو مزاری کرنے کے باوجود کرنے کی بجائے وہ انہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکو ہی کرنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے یہ اللہ نے مجھے کار نہیں دی ہے اللہ نے مجھے گاری نہیں دی ہے ایسے ہمیں نہیں بننا ہے اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و اعلیٰ کرنا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا ہے اس لئے اللہ کے عبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ہر ملاز کے بعد دعا ہوئے ربی آئین یا علا دکھرکہ اے میرے پروردکار میری مدد فرما کس چیز میں علا ذکھرکہ تیرا ذکر کرنے کے لئے و شکری کا تیرا شکر آلہ کرنے کے لئے و حسن عبادتک اور بہترین تیری بہترین عبادت کرنے کے لئے مجھے تو میری مدد فرما اور میں مزید دعا اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس لئے ایک اور دعا میں اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے تھے ربی جہنی لکا دکھارن لکا شکارن اللہ مجھے ایسا بنا کے میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا بناتے اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بناتے